شادی شدہ شمی کو ایک دن میں ملے شادی کے دو دو پروپوزل ایک ہیروین نے رکھی شرط دوسری ہوئی دیوانی شمی کی دیوانگی دیکھ کر گصہ ہو گئی پہلی پتنی حسین جہاں قیدی اتنی بڑی بات شمی کیا کریں گے کبھی کولی کی دیوانی تھی یہ ہیروین اب محمد شمی کی پیار میں ہوئی پھاگل کیا دوسری شادی کریں گے شمی محمد شمی نے ورڈ کپ میں دھمال مچا رکھا ہے اپنی کمال کی گینبازی سے انہوں نے وپکشی ٹیموں کے بلے بازوں کو خوف میں ڈال رکھا ہے کئی بلے باز شاتے ہیں کہ شمی ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئیں لیکن کئی ہیروین چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں شمی آ جائیں دراصل شمی کی نزی زندگی کافی دنوں سے خراب چل رہی ہے پتنی سے ان کے رشتے بہت خراب ہیں جو سریعام ہیں اب ان کے لیے ایک نہیں دو دو ہیروین نے شادی کو اوفر دیا ہے لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھی ہے ان میں سے ایک ہیروین ویدیشی ہے جو کبھی کولی کے فین ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جانیے کہ بھارت کی کس ہیروین نے انہیں شادی کو اوفر دیا ہے اور کیا شرط رکھی ہے دراصل پائل گوش نے ایک ٹویٹ کر کے سب کو چونکا دیا پائل گوش ہندی کے لابا تمیل تیلگو اور کنر بھاشا میں کئی فلمیں کر چکی ہیں اور ہمیشہ سے چرچہ میں بنی رہتی ہیں چونتیس سال کی یہ ایکٹریس اپنے بولڈ لک کے لیے جانی جاتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ شمی تم بس اپنی انگلیش ٹھیک کر لو میں تم سے شادی کرنی کے لیے تیار ہوں پائل گوش ٹی وی کے مشہور شو ساتھ نبھانا ساتھیاں میں کام کر چکی ہیں دوہزہ نو میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شربات کی تھی ایک اور حسینہ نے شمی پر پیال اٹھایا ہے لیکن وہ ویدیشی ہے اب گانستان کی رہنے والی وجما آیوبی کو انٹرنیٹ سنسنی مانا جاتا ہے وجما آیوبی کو انٹرنیٹ سنسنی مانا جاتا ہے وجما آیوبی کا شوق رکھتی ہیں اور اب دوبائی میں شپ ہو گئی ہیں وجما کرکٹ اور کرکٹر سے اپنی پیار کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں پہلے وہ ویرات کولی کی فین ہوا کرتی تھی لیکن اب محمد شمی نے ان کو اپنا دیوانہ بنایا ہے شمی کا کئی سال پہلے اپنے بیوی کے ساتھ ویباد ہو گیا تھا تب سے دونوں الگ رہتے ہیں اور کوٹ میں کیس چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ شمی ابھی شادی کی بارے میں نہیں سوچ رہی ہیں فیلحال وہ اپنے کریئر پر فوکس کر رہی ہیں لیکن جب وہ سنیاز کی سوچیں گے تب ضرور شادی کی بارے ان کے من میں ہے لیکن فیلحال وہ ورلڈ کپ میں کہہر برپا رہی ہیں اب تک شمی نے چار میچ کھیلے ہیں اور سولہ وکیٹ چٹکا ہی ہیں شروعاتی کچھ میچوں میں محمد شمی کو باہر بیٹھنا پڑا تھا لیکن جب ہاردک پانیہ کو چوٹ لگی تو شمی کو لائے گیا اور اس کے بعد سے جو گینبازی بھائی نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب سے ان دو لڑکیوں نے کھل کر اپنے پیار کا ازار کیا ہے تب سے ان کی پتنی حسین جہاں نے بھی سوشل میڈیا پر الگ ترے کی پوسٹ کرنی شروع کر دی ہے ایک پوسٹ میں وہ بے وفائی پر ڈیل بناتی دکھتی ہیں لوگ کہنے لگے ہیں کہ کیا حسین جہاں شمی کو بے وفا کہہ رہی ہیں شمی کی ایک بیٹی بھی ہے جو حسین جہاں کے ساتھ رہتی ہے شمی چھٹیوں میں بیٹی سے ملنے جاتے رہتے ہیں جب سے شادی کا پروپوزر شمی کو ملا ہے تب سے سوشل میڈیا یوزر بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بھائی کر ڈالو شادی تو کوئی کہہ رہا ہے پہلے ورلڈ کپ جیتنے دو ابھی بھائی کا دھیان مت بھٹکاؤ موسیقی